اسلام علیکم دوستو مرزا تیمور خورم چکوال مدیم کابل چھوڑا وکی عمر بھائی استاز ہیڈ کالیا کمیہ چارچ کا دوستو مرزا تیمور کی ٹیم پہلے کرے گی گیند باسی حمزہ لفٹی پہلا گیند سامنے بل باس چھوڑا وکی پانچ اوورس کے جی میچ پہلا بول حمزہ گیم آن پہلا گیند پہلا چھکا پیچھے پڑا گیند پول کر دیا چھوڑا وکی فاملتانے چھے رنز کے لیے خاترے کی گنڈی بھی جا دی پانچ اوورس کے بھی میچ ہے پہلا گیند پہلا چھکا چھوڑا وکی پہلا گیند پہلا چھکا حمزہ لفٹی دوسرا گیند سامنے چھوڑا وکی چھوڑا وکی چھوڑا ہے فیلہ موجود ہے عمر کچھر بڑی شاندر فیلہی عمر کچھر کی طرح سے ایک سکور کے ضعفات سات رنز بنے آگیا سامنے عمر بھائی حقلہ گیند شاڑ کھلا ہے مرزا تعیمور ایک سکور کے ضعفات ایک سکور اس طرح عمر بھائی وہاں پر گر پڑے مرزا تعیمور انسر رہا ہے روڑا اوٹ کے شکل میں عمر بھائی کو قرہ دیا ہنس جمزہ جا رہی ہے انسر ہے پانچ لکل گندے دس رنج بنے ہیں پہلی گند پہ چھکاگلی چار گند پہ چار رنسی ہیں پہلے اور کا کھل مکم پہلے اور کا آخر گند سابنے چھوڑا وکی دس رنج بنے ہیں چھوٹا گئی سلو بول خود ہمچے کوال خود ہمچے کوال پتہ ہے ضروری کیچ ہے پکر دیا ہے چھوٹا وکی گنس کا خادمہ پہلا نقصان پہلی وکٹ حاصل کی بڑی کامیابی سمیٹی ٹیم سبحان نے ایک اور کا کھل مکمت دس رنج بنے ایک لاری اوٹ کمال کے بے خود ہمچے کوال ویڈی کوڈ پول بے حمزہ لفٹی چار اور کا کھل بھی واقعی ہے تیسرا اور حمزہ لفٹی سامنے عمر بھائی آخری امید بی زیڈ سپورٹ سیل کوٹ کی سی دیو بلے کے ساتھ لانگ آف کے اوپر سے پہلا چکا عمر بھائی اومار بھائی فرام شیخ بڑا کے بار سے تیس رنج اچھ کے ہیں حمزہ لفٹی نے پہلے اور میں دس رنج یہ تھے اس طفح پہلے گنس پہ چھکا مارا ہے خطرے کی گنڈی بھی جائی ہے خورم چکوال اور مرزا تیمور کے لیے شیدے بلے کے ساتھ لانگ آف کے اوپر سے نہیں کیچ بکڑا گیا کیچ بکڑا گیا گولام علی آؤٹ ایکسلنٹ بولی میں حمزہ لفٹی آؤٹ کاس کے انباسی پچیس رنج پر ایک اور نقصان تین اور پچیس رنج دانش لفٹی چوتھا ور سامنے اومار بھائی یہ بار آنگ کے اندیں ٹارگر کا تین کریں گی شاہر کے اللہ ہے بیک ورس کر لے کے اوپر سے دوسرا چکا اومار بھائی فرام شیخ بڑا کے بار سے کیا رنگ اند باقی ہیں آخری امید ہے بی زیٹ سپورٹ سیلکورٹ کی اومار بھائی آئی تینک آ تھالٹی فور رنز چوتیس رنز اچھکے ہیں کمال کیند بازی اور کمال کیند بازی نے یہ میچ ون سیٹ کارڈو خیپ تک کر لیکن بی ایٹنگ ٹیم کے پاس اس سال زیر کالے مجود ہیں اچھا گئی ایج لگا تھا ایک سکور کے اضافہ آخری امید باقی چوتھے اوپر کا پینتیس رنز بنے ہیں چوتھے اوپر کا آخری امید سامنے بابر میں آنی تھالٹی فائف رنز بنے ہیں شارٹ کھلا ہے میڈ وکر کی جانب پہلا چکا بابر میں آنی کے بار سے چار اوپر کا کھل مکمل اکتالیس رنز بنے ہیں چھے لیگل گند باقی ہیں لاسٹ اوپر کا کھل باقی ہے لاسٹ اوپر ہے ویڈی گوڈ بول امار گچھر لیک بائی کا سنگل اوپر تھوپ ایک سکور کے اضافہ فورٹی ٹو رنز بنے پانچ گند باقی ہیں اوپر گچھر ایک دہو پھر سے سامنے بابر میں آنی فورٹی ٹو رنز جو پانچ گھر کا دوسرا گند شارٹ کھلا ہے ایک اور چھکا بابر میں آنی کے بار سے دو گند با دو چھکے لگا دیئے ہیں اور تالیس رنز بنے ہیں چار گند باقی ہیں جو ہارے گا وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گا زہیر کالیا کی بولنگ باقی ہے دو گند سات رنز عمر گچھر ایک دہو پھر سے سامنے بابر تقراب لباس ہے سیالکوٹ کا بابر میں آنی اس سے بہترین بول کیا ہوگا کمال جارکر لیگ بائی کے دو رنز باہر آسانی مل جائیں گے ڈریک تھرو لکھ سکتا تھا پچاس رنز اچھکے ہیں تین گند باقی ہیں گوڑ فیلنگ بے کیسی عمر گجھر چوتھا گند کر دیں کے لیے تیار سامنے بابر میں آنی پچاس رنز بنے ہیں یہ سکور کام ہے یہ سکور کام ہے اکلا گند چھوٹ کلا ہے فلک کیا ہے فلدہ موجود ہیں میس فیلنگ چار رنز بلیں گے سیدھا سیدھا بول چھوڑ رہا ہے 54 رنز اچھکے ہیں دو گند باقی ہیں خورم چکوال نرازکی کا حضار کرت ہوئی اکلا گند شاٹ بابر میں آنی تیس را بلندو والا چھکا اگنس مرزات امور خورم چکوال کے 58 رنز اچھکے ہیں 58 رنز اچھکے ہیں 58 رنز اچھکے ہیں استاد زہر کا لے کی بولیں دیکھنے کا مزا آئے گا دوستو آپ نے ہمارا ساتھ رہنے بس یہ کل اپشن ہے ایوی تھی فرس ٹین کا آخر گند سامنے بل باس بابر میں آنی شاٹ چھے رنز چوتھا چکا بابر میں آنے کے بار سے 64 رنز 65 رنز کا ٹارگٹ ہے مرزات امور خورم چکوال کے لیے استاد زہر کالی آئے گا بولنگ کرے دیں کے لیے لینز ناب استاد زہر کالی آپ مرزات امور آمنے سامنے خورم چکوال ہیں ٹی ایم آج کے بل باس کے لیے زیڈ کے پہلا اور کرے گا ٹی ایم پہلا کے انفیس کرے گا 69 رنز کا ٹارگٹ ہے تیس کے دور پانچ اوڑ میں انہتر بنانے ہوں گے گجرات کے بریکر گھن بازوں نے دونوں بل باس کو بے باس کیا تھا تو چھوٹا وکی زہر کالی آؤں اور بھائی نے پلان کیا کہ بریکر کو گاور پہلا دیا جائے زہر کالی نے اپنے ہوتے ہوئے نینی فنگر پر اعتماد کیا فنگر بریکر گنباز ہیں سامنے مرزات امور دوسرے ان میں موجود ہے کیسی جارہ چکر گانے ہوں گے تیس گند پر نینی فنگر سامنے ٹی ایم پہلا گیند گیم آن پہلا بول بہترین نینی فنگر بول ڈاڑ کرد میں کیا میاں انت تیس گندے گیانا چکے باقی میچ کا مزا آئے گے دوستو انت تیس گندے گیانا چکے باقی پہلا گیند ڈاڑ دوسرا گیند چاات راکٹ چھے رنس دو گندے چھے رنس آچ گیند بوسا بوسا فلاکس لاؤں گا چھے رنس آج بوسا فلٹا سکراب گیند ایک اور چکا دو گند با دو لگتا چھے تین گندے بار انزاز گیند نو چھے باقی ہیں ستہ اس گند باقی ہیں چھے رنس آج ایک لگیں اس طرح شورت کے لائبال ہوا میں کیچ کو لائب تین فلٹر اومیر کنڈنسیان اومیر کنڈنسیان اوہ 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 افرٹ چیک کریں ایفرٹ چیک کریں اومیر کنڈنسیان کی کیچ پکرنے میں نکام ہوئے چار دو رنس کا اضافہ چار گیند چود رنس آج کی ہیں ابھی بھی نو چھے کے باقی ہیں چھپیس کے لائے باقی ہیں پانچ ہاں گیند پہلے ورکات سامنے ٹی ایم اوہ 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 نراز آپ نے آپ سے نراز پالڈ آٹ کنڈ میں کیا ہم یہاں پانچ کے لائے چوتر رنس بنے ہیں ابھی بھی نو چھے کے باقی ہیں پچیس کے لائے باقی ہیں سات ہزار دیا جائے گا کہ ان باس کو اگر مرزا تیمور کا اٹھ کرتے ہیں اور آنونسمنٹ کا پتہ ایک اٹھ ٹیم کو گصہ لازمی آتا ہے اور ساتھ بیٹ کا بارک نورا ایک سکور کے اضافہ ایک اور کا کھل مکمہ سولہ رنس بنے ہیں ابھی بھی نو چھے کے باقی ہیں پچاس رنس باقی ہیں چوبیس کے لائے باقی ہیں سہیڈ کالیا سامنے بلواز مرزا تیمور اب مقابلہ تگرہ ہے ففٹی ون نو چھے کے باقی ہیں چوبیس کے لائے باقی ہیں ٹیبل کرکٹ کا نمبر ون گنباز اور ٹیبل کرکٹ کا نمبر ون گنباز اب بلکل ہمیں سامنے پہلا گنگ گیم آن شاٹ کلہ ہے ٹاؤن دا گراؤنڈ ایک سکور کے اضافہ پچاس رنس باقی ہیں تیس کے لائے باقی ہیں پہلا بول بہترین زٹکے کا اگلا گنگ سامنے سہیڈ کالیا سامنے خورم فول ٹاس بیٹ کا بارک نارا اور کیپ شوڑ ہے چار رنس مل جائیں گے دو لیکل گندے پانچ رنس بنے ہیں ٹوٹل اکیس رنس اچکے ہیں زٹکے سامنے خورم چکوال پاچسان ٹیبل کرکٹ کے دو بھڑے بلباز مقابلہ ہے زٹکے سے دوسرا اور کا دیسرا گند ہے شاوٹ کنگ دا فیشیاب خورم چکوال مونیالا پہلا چکا لگانے میں کامیاب دو گندے دس رنس بنا دی ہے لیب دالی دو گندے دو بانڈری گیار انس ٹوٹل ستای سرندس کی ہیں زٹکے سامنے کے سی پہنچا گئند شاوٹ کے لائے گاب چھوڑ ہے چار انس مل جائیں گے ایک اور بانڈری خورم چکوال کے بارک اکتیس رنس بچ کے ہیں چھتیس رنس باقی میج دنے کے لیے مسید انیس لگل گندے باقی ہیں دوسرا اور کا آخر گینج سامنے کیسی دو چوک ایک چکل گائے سور میں اچھا جائیں ایک سکور کا اضافہ دو اور کا کھل مکمل بتیس رنس بنے ہیں پینتیس رنس باقی ہیں اٹھارا گندے باقی ہیں جناب اس آور میں میٹ کا فیصلہ ہوگا شاوٹ فلک آفدرست کنگا فیشیاب خورم چکوال دوسرا چکا لگانے میں کیا ہمیاب انہتیس رنس باقی ہیں ست رنگے باقی ہیں استاذ زیرکالی نے اپنے ہوتے ہوئے بھی اس گیند باس سے دوسرا آور کرونا چاہا ہے کیونکہ پانچ آور میں دو گیند ایک آور کر سکتا ہے دو اور اس طرح والے والے ہیں نینی 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 کیچ آرڈرپ کر دیا دو رنس کے حساب ستائیس رنس باقی ہیں مزید سولنگین باقی ہیں کیچس مندہ ماچس سولنگ پہ ستائیس باقی ہے ایک آرڈرپ کر سکتا ہے بکر ہٹ ہوگے بلا بار دیا خود بلا خود مار دیا یہاں پاہر خورم چکوال نے ایچ کیلنا چاہتے تھے آؤٹوچ گئے ہیں خود باہر چلے گے امپائر کو بطا چیک ہوا ہے یا نہیں لیکن خورم چکوال خود باہر چلے گئے ہیں ستائیس باقی ہیں پندرہ گیند باقی ہیں جوتھا گئی ہیں تیس طرح رنگہ سامنے میری باتھو چھوٹ چلے ہڈ ڈاون ڈا گراؤنڈ نیکی سکور کے ساتھ آف چھوٹ بیس رنز باقی ہیں میں جیتنے کے لیے سامنے مرزا تھامور ہوں گے اگل آگیں سامنے مرزا تھامور ایچ لگ آپ مشکل کیا ہے بول ڈاٹ گن میں کامی ہے ویری گوڈ بول میں نینی فنگر باتیں سنائے جاری ہیں مرزا تھامور کو ساد میں ہلکی سی سمائل بھی دی کمال بولنگ آخر گن تیسرا ہور کا سامنے مرزا تھامور چھوٹ چواب دیا مرزا تھامور نے بیس رنز باقی ہیں بارہ گنیں باقی ہیں بارہ گنیں بیس رنز باقی میر جیتنے لیے مرزا تھامور ایک ایک دفعہ لائک لازمی کرنا ہے اگر آپ کو بیڈنگ پسند آئیے تو امیر چوتھا ہور سامنے امیر باتھ امیر آمین سامنے بارہ گنیں بیس رنز باقی پہلا گنیں ویڈیشن کا استعمال پہلا بول ڈاٹ کیاران گیندے بیس باقی ہے پہلا بول بہترین کیاران گیندے بیس ترانس باقی ہے اچھا گیند اور وہاں پار ایک سکور کے احساب اب سامنے مرزا تھمور دس گیندے انیس باقی ہے سامنے مرزا تھمور دس گیندے انیس رنز باقی دس گیندے تین چھکے کیمتی بول ساٹھین سڈیچ ایک اور اچھا گیند ایک سکور کے احساب دو کی مانگ ہے دو کی مانگ ہے اور وہاں پار امیر بٹ بھی پہنچ کے دو رنز کے احساب اب نو گیندے ستر رنز باقی نو گیندے تین چھکے باقی ہیں کمال بولنگ میں امریکن ڈنسیان آسوری نو گیند ستر رنز باقی چوتھا گیند بولنگ پار امیریکن ڈنسیان ایکسلنن بولنگ چار لیکل گیند پر صرف تین رنز آئے ہیں چار گیند با صرف تین رنز آئے ہیں آٹھ گیندیں ستر رنز باقی میں جیتنے کے لیے پیچر باقی ہے کیم باقی ہے یہ مقابلہ آخری گیند تک جائے گا استاد زہر کالی ہے مشورہ کر کے گئے ہیں کچھ نہ کچھ بات بتا کر گئے ہیں کیا یہ بات کام آئے گی اگلہ گیند بیمر ٹھوکا مرسا تیمور کا بیمر ٹھوکا ماثرہ بکی سولہ باقی آٹھ گیند باقی نو مول مل گیا فریر مل گیا امیر سامنے تی ایم پچھلا بیمر مانا تھا فری ہٹ سولہ رنز باقی ہیں آٹھ گیند باقی ہیں مرسا تیمور ایک اور چھکا لگانے میں کامیاب تس رنز باقی ہیں سات گند باقی ہیں بڑے میچ کا بڑا بل باس پریشر کوئی چیز نہیں ہے اس کے آگے کسی چیز کا کوئی پریشر نہیں ہے مرسا تیمور کے آگے آخر گیند سور کا آچھا گیند کمال بول کمال جار کرو امریکن ننسیان گر پڑے بول بہترین تھا بوسیترللللللللللللللللللللللللل سے مرسا تیمور اچھا گئن ویڈ گوڈ بول گراؤنڈ شاڈ ایک سکور کے حساب آپ آپ تین گندے دو رنس باکھی میں جیتنے گلیف سامنے میری بات تین گندے دو رن سامنے میری بات شاڈ میچ وننگ شاڈ سبحان اینڈ ریحان نے یہ مقابلہ چیت لیا شاندر بلبازی خورم چکو اور مرچا تمور اور آخری گن پر چھکا لگائیں میری بات دیں ویڈیو کو لائک لازم بھی کرنا ہے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب لازم بھی کرنا ہے دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات